ایک دن میں نے رنگے ہاتھوں اپنے دیور کو پکڑا اور غصے میں اس سے کہا کہ میں تمہاری ساری حقیقت تمہارے بھائی کو بتاؤں گی یہ سن کر وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور مجھے کابو میں کر کے رسی سے بان دیا اور کہنے لگا اگر تم نے کوئی بھی بات میرے بھائی کو بتائی تو میں تمہاری جان لے لوں گا میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی چلانے لگی اور میری دیورانی غصے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میں گھر میں صرف اپنے دیور کے ساتھ موجود تھی میں نے سوچا کہ اپنے دیور کو میں سمجھاؤں گی کہ جا کر اپنی بیوی کو منا کر واپس لائے وہ حاملہ تھی ایسی حالت اس کا غصے میں گھر چھوڑ کر جانا کچھ مناسب نہیں تھا اور یہی سوچ کر جب میں اسے سمجھانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا البتہ باتروم کا دروازہ کھلا تھا جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے میں نے ایسا منظر دیکھا کہ آنکھوں کو یقین نہ آیا میرے دیور ایسی حرکت کر سکتا تھا یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں دبے قدموں کے کمرے سے باہر واپس نکل آئی کیونکہ مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں اس کا سامنا کرتی یا اسے بتاتی کہ میں اس کی حقیقت جان چکی ہوں جب اس کی سچائی میرے سامنے آئی تھی میں نے اس سے کنارہ اختیار کر لیا تھا میں یہی کوشش کرتی کہ اس کی موجودگی میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہوں کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد تو مجھے یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ میری دیورانی اتنے غصے سے مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی تھی ویسے تو مجھے یہ بات اپنے شوہر کو بتانی چاہیے تھی کہ ان کا بھائی باثروم میں چھپ کر اپنے ساتھ کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے لیکن مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر کبھی میری بات پر اعتبار نہیں کرے گا اس کی نظر میں اس کا چھوٹا بھائی مجھ سے کہیں زیادہ اہم تھا اس لیے میں نے شوہر سے بھی یہ بات چھپا لی تھی البتہ میں خود بہت احتیاط کرنے لگی تھی لیکن ایک دن تنہائی ملتے ہی میرے دیور نے مجھے کابو کر کے مجھے ہی لگاتار میرا نام دراشا ہے میری شادی بہت جلد بازی میں ہوئی تھی میرے اببہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کسی جاننے والے نے رشتہ بتایا کہ بہت اچھا لڑکا ہے گھر میں کوئی نہیں صرف چھوٹا بھائی موجود ہے تو اببہ نے اپنی طبیعت کی وجہ سے جھٹ میرا رشتہ پکا کر دیا اور پھر سادگی سے مجھے رخصت کر دیا کیونکہ میرے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا اس لئے اببہ کو یہی لگتا تھا کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا میں اکلوتی بیٹی تھی اببہ کو بیماری میں چھوڑ کر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اببہ کے بہت زور اور اسرار پر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی سسرال میں میرا استقبال میرے چھوٹے دیور نے کیا شوہر تو مجھے دروازے سے اندر کر کے ہی خود باہر دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا لیکن دیور میرے گھر کے اندر موجود تھا اس نے میرے لئے پھولوں سے سارا گھر سجایا تھا اور بہت ہی چھوٹا اور پیارا معصوم سا بچہ معلوم ہو رہا تھا باہ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگا بھابی آپ آ گئی ہیں تو اب گھر میں رونک ہو جائے گی میں نے فوراں نیچے کو جھک کر اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ ہاں بالکل اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم دونوں مل کر خوب مزے کریں گے مجھے لگا تھا کہ شاید اسے ماں کی کمی محسوس ہوتی ہوگی اس لیے مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جسے میں چھوٹا بچہ سمجھ رہی ہوں وہ دراصل پورا آدمی ہے میرے سینے سے لگ کر وہ خوش ہوا اور مجھے کس کر پکڑ لیا اور پھر کہنے لگا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم دونوں سارا دن مزے کیا کریں گے پھر وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر میرے کمرے میں لے گیا اور بستر پر بٹھا دیا خود بھی اچھل کر میرے پاس بستر پر بیٹھ گیا اور میری چوڑیوں سے کھیلنے لگا اس کی اس حرکت پر مجھے ہنسی آنے لگی تھی میں نے ساری زندگی بھائی بینوں کی کمی کو بہت محسوس کیا تھا اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اپنے دیور کو بلکل چھوٹے بھائی کی طرح رکھوں گی اور اسے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے وہ میری چوڑیوں سے کھیل ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دم ہی اچھل کر بستر سے نیچے اتر گیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اس کا انداز دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے لیکن جب میرا شوہر کمرے کے اندر آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی شبیر ہے جو اس سے چار سال چھوٹا ہے تو میرے ہوش ٹکانے آ گئے میں نے حیرت سے اپنے دیور کو دیکھا جسے میں کوئی دس بارہ سال کا بچہ سمجھ کر اپنے سینے سے لگا بیٹھی تھی انیس سال کا جوان لڑکا تھا میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھی میرے شوہر نے میری حیرت محسوس کی تو کہنے لگے دراصل میری والدہ کا قد چھوٹا تھا اور والد کا قد لمبا میں اپنے والد پر گیا ہوں اور شبیر والدہ پر اس لیے اس کا قد چھوٹا رہ گیا ہے اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے خاموشی سے نظر جھکا لی تھی میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا کچھ دیر پہلے والی دیور کی سوگیاں اور میری چوڑیوں سے کھیلنے والی حرکت نے مجھے شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا میں تو اسے بچہ سمجھ کر پتہ نہیں کیا کچھ کہہ بیٹھی تھی اور وہ جوان آدمی تھا یہ سوچ سوچ کر میرا چہرہ شرم سے سرک پڑ رہا تھا شوہر کے آنے کے بعد کچھ دیر ہی میرا دیور کمرے سے نکل گیا تھا اور پھر میرے شوہر نے مجھے رونمائی کا تحفہ دیا تھا اور ساتھ ہی وعدہ لیا تھا کہ میں ہمیشہ ان کے چھوٹے بھائی کا خیال رکھوں گی کیونکہ بہت عرصہ پہلے ہی ان کے والدین گزر گئے تھے اور جب سے وہ دونوں بھائی بلکل تنہا تھے میں اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کے بھائی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی لیکن میں انہیں یہ نہیں بتا پائی تھی کچھ دیر پہلے میں اسے بچہ سمجھ کر سینے سے لگا بیٹھی تھی پھر میں نے خود ہی اپنا ذہن یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ میں نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا کہیں نہ کہیں مجھے اندر ہی اندر شرمندگی ضرور محسوس ہوئی تھی میرے شوہر کو شادی پر بھی دفتر سے چھٹیاں نہیں مل سکیں تھی اس لیے وہ اگلے دن سے نوکری پر جانے لگے تھے سو جانے سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ شبیر سارا دن گھر پر رہتا ہے کیونکہ اس کی نوکری کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے وہ چلے گئے تو میں نے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تقریباً گیارہ بجے کے قریب شبیر اٹھ کر اپنے کمرے سے نکلا مجھے دیکھ کر اس نے فوراں سے سلام کیا تو وہ خوش ہو کر کہنے لگا واہ اب تو مجھے آپ کے ہاتھ کا ناشتہ ملے گا وہ میرے پیچھے ہی باورچی خانے میں چلا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی نظریں مجھ پر ہی جمعی ہوں مجھے فوراں رات والی بات یاد آئی تو مجھے شرم بھی محسوس ہوئی اس لیے میں نے اس سے نظر ملانے کی کوشش نہیں کی اور اس کا ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا وہ اسرار کرنے لگا کہ بھابی میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی وہ خود ہی یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا گزری رات کی کوئی بات اس نے نہیں دوراہی تھی اس لیے میں نے بھی وہ بات بھلا دی وہ سارا دن میرے آگے پیچھے گھومتا رہا میں گھر میں موجود چیزوں کے بارے میں بتاتا رہا اور کاموں میں بھی مدد کرتا رہا لیکن اس کے ساتھ تنہائی میں سارا دن گزارنا مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا تب یہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو تو کبھی میں خود ہی بہت عجیب سا محسوس کرنے لگتی تھی لیکن فی الحال میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے میں اس کے ساتھ دن گزارنے لگی میرے شوہر مجھے بہت خوش تھے میں نے سارا گھر بھی سنبھال لیا تھا لیکن ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پاس پڑوس کی عورتیں بہانے بہانے سے گھر آنے لگیں اور پھر عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگیں ان کی باتیں سن کر مجھے گھبرات ہونے لگی تھی ان سب کا یہی کہنا تھا کہ مجھے جلد سے جلد اپنے شوہر کے بھائی کی شادی کروا دینی چاہیے میرے دیور کے حوالے سے اور سب نے ایسی عجیب عجیب باتیں بتائیں تھی کہ میرے لیے تنہا اپنے دیور کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا تھا اس لیے میں نے موقع دیکھ کر اپنے شوہر سے بات کی کہ ہمیں شبیر کی شادی کروا دینی چاہیے اس طرح مجھے بھی کسی کا ساتھ مل جائے گا اور شبیر کی تنہائی بھی ختم ہو جائے گی وہ کہنے لگے اگر کوئی لڑکی تمہاری نظر میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مگر ساری بات یہ ہے کہ ایک تو شبیر کا قد چھوٹا ہے اور پھر اس کی صحیح نوکری بھی نہیں ہے تب ہی وہ کام کرتا ہے تو کبھی گھر بیٹھ جاتا ہے میں اپنے شوہر سے کہا کہ میں شبیر سے بات کروں گی کہ وہ نوکری تلاش کرے اور لڑکی میں ڈھونڈوں اس کے بعد میں نے دن رات ایک کر کے لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی اور شبیر سے بھی کہا کہ وہ نوکری دیکھیں شادی کا سن کر وہ خوش ہو گیا تھا اور اس نے وقتی طور پر نوکری بھی تلاش کر لی تھی مجھے بھی لڑکی مل گئی اور میں نے سادگی سے ہی شبیر کی شادی کروا کر دولن کو گھر لے آئی وہ لڑکی بھی میری طرح غریب دھرانے سے ہی تعلق رکھتی تھی اس لیے اس کے والدین کو شبیر کے قدبر بھی کوئی اتراز نہ ہوا اور شاہستہ بھی ہمارے گھر کا حصہ بن گئی لیکن شادی کی اگلی صبح ہی میں نے شاہستہ کو بہت زیادہ پریشان دیکھا میرے پوچھنے پر اس نے صاف طور پر تو کچھ نہیں کہا بس اتنا ہی کہنے لگی کہ آپ کے دیور کو جھیلنا بہت ہی مشکل کام ہے اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی تھی شاید شادی کی رات اس پر بھاری گزری تھی میں نے یوں ہی مزاق میں کہہ دیا کہ عادت ڈال لو یہ دونوں بھائی ہی ایسے ہیں میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا بھائی بھی آپ کے ساتھ میں نے بنا سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا تھا وہ حقہ بکہ رہ گئی لیکن اس کے بعد ہر دن ہی ایسا ہونے لگا اکثر مجھے شایستہ کا چہرہ پریشان نظر آتا آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے وہ رات بھر جاتی رہی ہو اور گھر کے کاموں میں بھی اس کا دل نہ لگتا بلکہ وہ تو بہت مشکل سے ہی کام کر پاتی تھی اس کا سارا وجود مجھے تھکن سے چور محسوس ہوتا ہے مگر میں یہ سب سوچ کر نظر انداز کر دیتی ہوں کہ شاید شادی کے شروعاتی دن ہے اس لیے شایستہ کی حالت ایسی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شایستہ کی حالت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا دوسری طرف میرے دیور کا رویہ بھی کافی عجیب تھا بیوی سے زیادہ میرے آگے پیچھے ہی گمتا تھا شادی جیسے پہلے سے تھا کبھی کبھی تو مجھے اس بات پر بھی بہت حیرانی بھی ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے بجائے مجھ پر زیادہ توجہ کیوں دیتا ہے مگر یہ ایک ایسی بات تھی جس کے بارے میں میں کسی سے بھی بات نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنے شہر کو یہ مسئلہ بتا سکتی تھی وہ ایسی بات سن کر نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتے اس لیے میں نے خاموشی افتیار کر رکھی تھی ایسے ہی ایک رات بارہ بجے میں پانی لینے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو دیور کو بیٹھک میں بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی رات کے بارہ اس کا بیٹھک میں کیا کام تھا میری نظر اس کے کمرے کے دروازے پر پڑی تو دروازہ بند تھا اور کمرے کی لائٹ جل رہی تھی یقیناً دیورانی اندر تھی اور جاگ رہی تھی مجھے ایسا لگا جیسے شاید دونوں میام بیوی میں کچھ جگڑا ہو گیا ہو ویسے بھی اکثر مجھے ایسا ہی لگتا تھا میرا خیال یہ تھا کہ دیور کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے شاید میری دیورانی اسے دل سے قبول نہیں کر پائی تھی وہ پورے قد کی لمبی چوڑی عورت تھی اور اکثر تو وہ طبی لفظوں میں دیور کو برا بھلا بھی کہتی تھی لیکن کبھی کھل کر اس نے کچھ نہیں کہا تھا اگر آج جب میں نے اپنے دیور کو کمرے سے باہر دیکھا تو مجھے لگا کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ زیادہ ہی گڑ بڑ ہے شاید کوئی جھگڑا چل رہا ہے اس لیے میرا دیور بیوی سے زیادہ میرے آس پاس رہتا ہے کیونکہ پہلے بھی گھر میں صرف میں اور وہی تو تھے اس سے پہلے کہ میں دیور سے کوئی سوال کرتی مجھے دیکھ کر وہ گڑ بڑا گیا اور پھر فورا ہی اپنے کمرے کے اندر چلا گیا کچھ دیر تو میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور پھر سر جھٹک کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی میرے شوہر مجھے دیکھ کر کہنے لگے کیا بات ہے تم پانی لینے گئی تھی اتنی دیر کہاں لگا دی میں نے شوہر کو بتایا کہ دیور کس طرح سے کمرے کے باہر ہے تو میرے شوہر ہنس کر کہنے لگے میاں بیوی میں تو یہ سب چلتا ہی ہے یہ تو میرا ظرف ہے جو میں تمہارا اتنا شوہر شرابہ سن کر بھی کمرے سے باہر نہیں جاتا شوہر کی بات سن کر میرا مزاج بگڑ گیا تھا میں مو پھیر کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور وہ مجھے منانے کی کوششیں کرنے لگے ان کی چھیڑ چھاڑ شروع ہی تو میرا مزاج خود بخود ہی ٹھیک ہو گیا میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے نوک جونک تو چلتی رہتی ہے یہی سوچ کر میں نے دیور والی بات بھی ذہن سے نکال دی اگلے دن جب میں صبح ناشتہ بنانے باورچی خانے میں گئی تو میری دیورانی زور زور سے برتن پٹکتے ہوئے کام کر رہی تھی اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے میں نے پوچھ لیا شائستہ کیا ہوا ہے برتنوں پر کس بات کا غصہ نکال رہی ہو تو تب اس نے کہا کہ آپ کا دیور مجھے سکون کا سانس لینے ہی کب دیتا ہے میں تو تھک چکی ہوں ہر رات جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے پھر بھی آپ کے دیور کا مو پھولا ہی رہتا ہے پتہ نہیں وہ کب خوش ہوگا میں نے دیورانی سے کہا کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے شبیر اتنا برا تو نہیں ہے پھر کس بات پر غصہ کرتی ہو میری بات سن کر شائستہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی اگر آپ کا شوہر ایسا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ میں کتنے مشکل سے اس کے ساتھ گزارک کر رہی ہوں مجھے لگا تھا کہ شاید وہ شبیر کے چھوٹے قد کو لے کر یہ بات کہہ رہی ہے اس لیے میں نے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ سب چیزیں قدرتی ہوتی ہیں دل پر لینے کی کیا ضرورت ہے ہر کسی کے ساتھ ایسا ایک جیسا معاملہ تو نہیں ہو سکتا نا میری بات سن کر شائستہ نے مجھے گوھر سے دیکھا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے اور شبیر کے درمیان کیا معاملہ چل رہا ہے میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کیونکہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے اگر تو اپنا دل بڑا کرو تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میری بات سن کر اس کے چہرے پر عجید سی مسکراہت آئی وہ کہنے لگی واہ پھر تو میں یہ کہوں گی کہ آپ بہت ہمت والی ہیں ورنہ کوئی بھی عورت یہ سب کیسے برداشت کر سکتی ہے اور وہ بھی ہر وقت کم از کم میرے لیے تو یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے میرا بس چلے تو میں شبیر کو چھوڑ کر واپس چلی جاؤں شائستہ کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی میرا دیور شادی کے چار دن بعد سے ہی پھر بے روزگار ہو گیا تھا اور سارا دن گھر پر ہی ہوتا اور رات بھی شاید یہی وجہ تھی کہ جھگڑوں کی فیرست سارا دن دونوں ایک دوسرے کے موں کے سامنے رہتے تھے تو جھگڑے تو ہونا فطری بات تھی شائستہ بھی شاید یہی بات کہنا چاہ رہی تھی میں اسے سمجھانا چاہتی تھی لیکن اس کا مزاج دیکھ کر خاموش ہو گئی میں نے سوچا تھا کہ اپنے شوہر سے بات کروں گی کہ وہ شبیر کی نوکری کے لیے یہ ہاتھ پاؤں چلائیں اور اس کی نوکری کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے تاکہ شائستہ بھی ٹھیک ہو جائے اور گھر کا ماحول بھی ویسے بھی وہ امید سے تھی اور اس بات نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا تھا رات کو جب اسی معاملے پر میری اپنے شوہر سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ شبیر کی نوکری کا ایک بڑا مسئلہ ہے جہاں بھی جاتا ہے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے اصل میں لوگ اس کے قدق و مزاق کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے اب دیکھو نہ شاید شائستہ کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہے جبکہ شادی سے پہلے اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ شبیر کا قد چھوٹا ہے پھر بھی اس نے شادی کی ہے تو اب اسے کس بات پر اعتراض ہے اس کا روائیہ شبیر کے ساتھ کس قدر خراب ہے میں نے خود بھی بہت دفعہ محسوس کیا اور اسی بات نے شبیر کو بھی یہ احساس کم تری کا شکار کر دیا ہے میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ تم سارے دن گھر پر ہوتی ہو گھر کے ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کرو اور شبیر کو بھی احساس کم تری سے نکالو میں اپنے شوہر کی بات اچھی طرح سمجھ رہی تھی اس لیے میں نے انہیں تسلی دی اور کہا فکر نہ کریں آپ اس کے لیے نوکری دیکھیں اور گھر میں میں دیکھ لوں گی میں گھر کی بڑی تھی ابھی تک مجھے معلوم نہیں تھا ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہے میں تو بس اسی غلط پہمی کا شکار تھی کہ میری دیورانی اس کے چھوٹے قدر کو لے کر غصہ کرتی ہے جبکہ اصل معاملہ تو کچھ اور ہی تھا دو دن گزر گئے اور پھر رات کے وقت جب میں گرمی کی وجہ سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیور کو پھر بیٹھک میں پایا اب کی بار مجھے رہا نہ گیا تو میں اس کے سر پر پہنچ گئی رکھنا چاہیے تمہیں اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتی ہے تو نظر انداز کر دیا کرو میری بات سن کر دیور نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ کاش میری شادی آپ سے ہوئی ہوتی آپ بھائی کی ہر کمی کو دل سے قبول کرتی ہیں اور کبھی ان کو احساس نہیں دلاتی کہ ان میں کیا کمی موجود ہے لیکن یہ تو عجیب ہی عورت ہے چھوٹی سی بات پر افسانہ بنا دیتی ہے دیور کی بات سن کر میرے ہوش ٹکانے آگئے میرے مو پر ہی مجھ سے شادی کی بات وہ کر رہا تھا اور مجھے شرمندہ کر دیا تھا میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اسے سمجھانے لگی کہ دیکھو میاں بیوی کے رشتے میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں مانا کہ تم بے روزگار ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں کبھی نوکری نہیں ملے گی رہی بات تمہارے قد کی تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے دنیا میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے اور شاہستہ کے رشتے کو سنبھالنے کی کوشش کرو اب تو تم باپ بننے والے ہو اور میری بات پر شبیر نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا یہی تو میں سمجھاتا ہوں کہ اب ہم صرف دو نہیں تین ہونے والے ہیں اسے کچھ خیال کرنا چاہیے دیور کی بات میں نے ایک گہرہ سانس لیا اور واپس کمرے میں آگئی دونوں میاں بیوی ہی بیوی میں سے کسی ایک کو تو اپنے رویے میں لچک ہونا ضروری تھی اور یہاں دونوں ہی اپنی اپنی بات کر رہے تھے شاہستہ شبیر کے چھوٹے قد سے کھپاتی اور شبیر شاہستہ کے رویے سے میں سوچ رہی تھی کہ میں اس بات کا کیا حل نکالوں لیکن اس سے پہلے ہی میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے ہوش ٹھکانے آگئے اگلے دن صبح میرے شوہر کے دفتر جانے کے بعد دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا کھڑا ہوا تھا اور پھر میری دیورانی غصے میں گھر چھوڑ کر نکل گئی تھی میں اسے روک بھی نہیں سکتی تھی اور سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے کچھ دیر تو میں پریشانی سے سوچتی رہی کہ کیا کروں اور پھر اس خیال کے ساتھ اپنے دیور کے پاس گئی کہ اسے سمجھاؤں گی کہ وہ دیورانی کو واپس لائے لیکن یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ میرا دیور واش روم میں چھپ کر نشا کر رہا تھا میرے سامنے اس نے خود کو انجیکشن دیا تھا اور میں ڈرک واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی بھی کوئی حرکت کرتا ہوگا شاید یہی وجہ آتی ہے کہ وہ کہیں بھی نوکری نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے نشے کی عادت تھی اتنے عرصے سے اس نے یہ بات چھپائی تھی محلے کی عورتیں مجھے یہی بات دبے لفظوں میں بتانا چاہتی تھی کہ انہوں نے میرے دیور کو نشے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ اکثر نشے میں لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں چوریاں بھی کرتا ہے لیکن نہ ہی ان کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی میں نے ٹھیک طرح سے ان کی بات پر یقین کیا تھا مگر اب مجھے ہر بات پر یقین ہو گیا تھا میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتانے سے پہلے کوئی ثبوت حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے شوہر کبھی اس بات پر میرا اعتبار نہیں کریں گے اس لیے میں نے اپنی دیورانی سے بات کرنے کی بھی کوشش کی لیکن اس کا یہی کہنا تھا اس کے بہت منانے کے باوجود بھی شبیر نے نشہ کرنا نہیں چھوڑا اس لیے وہ واپس نہیں آئے گی اس دن میں نے اپنے دیور سے کنارہ اختیار کر لیا لیکن یہ سب کچھ کب تک چلنا تھا ایک نہ ایک دن تو دیور کا راز پتہ چلنا ہی تھا پھر قسمت کو مجھ پر رحم آ گیا اور اسی وقت میرے شوہر کسی ضروری کام سے گھر لوٹا خود بخود ان پر ساری حقیقت کھل گئی اور وہ خود بھی حیران رہ گئی کیونکہ ظاہری طور پر شبیر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ نشہ کرتا ہوگا میرے شوہر نے اسے پکڑ کر سی سینٹر میں دلوایا جہاں نشہ کا علاج ہوتا ہے آج شبیر سی سینٹر میں برتی ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے شگر ہے کہ اس سے نشہ کی حالت میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا واقعہ ہی سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط راستوں کا مسافر بن گیا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو اس کا علاج کرتے ہیں کاٹ کر نہیں پھینکتے بلکل اسی طرح ہم بھی شبیر کا علاج کروا رہے ہیں جب وہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا تو میں شائستہ کو بھی واپس لے آؤں گی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ شبیر کو سزا ملنی چاہیے یا پھر وہ علاج کا مستحق ہے یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اور نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا